ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سید ویسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہا قادم قوقف پارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں ربزار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پاکستان کا صحت کار دنیا کے ہیلتھ سسٹم سے ایک قدم آگے نکل گیا وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ہم نے ملک کو فلاحی ریاست بنانے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی تھی باہر جاگر علاج کرانے والوں کو کیا علم غریبوں پر کیا گزرتی ہے وزیراعظم کے باہر ایمکی ایم کا دھرنا پولیس کی جانب سے لاتھی چارچ اور شیلنگ متعدد مظاہرین زخمی کئی کو گرفتار کر لیا گیا وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی امین الحق کا کہنا ہے کہ بغیر وانی کے لاتھی چارچ کیا گیا پی ڈی ایم والے اب 23 مارچ کو ہی اسلام آباد آئیں یہ لوگ سڑکوں پر زلی لوگ کو آر ہوں گے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ دھمکی نہیں دے رہا لیکن 23 مارچ کا دن بہت حساس ہے ٹریکٹر ٹرولی مارچ میں کتنے لوگ نکلے وہ بھی بری طرح ناکام ہوئے پاکستان میں کورونا کے وار جاری کورونا وارث سے مزید پندرہ افراد جام بھاک ہو گئے مذبت کیسز کی شرح 10.17 فیصد ریکارڈ کی گئی گھر میں سب کی ہیلتی لائف کے لیے پینش ناترال ہیلپ گرانپا ہسپن کٹس اور وائف کے لیے پینش ناترال ہیلپ ایک ڈاب دی انہیں دن بھر کی اینرڈی اور پورا دن رکھے ان کو ایکٹیب ناترالی ایک ڈوز سے دہتر ایمیونیٹی ایک ڈوز سے سب فٹ رہے آل دی لانگ نیچرلی گرینش نیچرل ہیلپ ہیلپی لیبنگ اور دہ ہول فاملی مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی غریبی فامسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کا صحت کار دنیا کے ہیلتھ سسٹم سے ایک قدم آگے نکل گیا ہم پوری دنیا کے لیے مثال بنیں گے کہ اصل میں فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے اس نام آباد میں نیا پاکستان قومی صحت کار کے اجرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحت کار منصوبے پر وزیراعظم پنجاب اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں مجھے برطانیہ میں صحت انشورنس سسٹم نے متاثر کیا تھا لیکن ہمارا صحت کار منصوبہ امیر ملکوں سے بھی آگے نکل گیا ہے کوئی بھی خاندان نہ صرف سرکاری بلکہ نیجی اسپتالوں سے بھی علاج کرا سکتا ہے امیر ممالک میں ہیلتھ انشورنس کے لیے پریمیم دینا پڑتا ہے لیکن ہمارے ہاں ہر خاندان کو ہیلتھ کوریچ ملے گی ہم پوری دنیا کے لیے مثال بنیں گے کہ اصل میں فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے میں صرف ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری دنیا کے لیے ایک دن مثال بنیں گے کہ اصل میں ایک ولفر سٹیٹ کیا ہوتی ہے فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے وزیراعظم نے کہا کہ پچھلے سربراہن مملکت یہ سمجھتے رہے کہ ملک میں پہلے خوشحالی آئے گی پھر ہم اسے فلاحی ریاست بنائیں گے لیکن میں اس کے برق سمجھتا ہوں ہم نے ملک کو فلاحی ریاست بنانے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی مدینہ کی ریاست میں انسانیت اور احساس تھا ہیلکارٹ کے بعد لوگوں کو تعلیم کے شعبے میں بھی سہولیات دیں گے یونیورسٹیز اور کالیجز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھایا جائے گا عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں امیر غریب سب کے لیے سرکاری اور نجی اسپتالوں میں علاج کی سہولت ہوگی ساڑھے چار ارب روپے ہیلکارٹ پر لگائے جا رہے ہیں ایک وقت تھا سرکاری اسپتالوں کا میار بہترین ہوتا تھا پھر امیر طبقے نے علاج پرائیوٹ اسپتالوں سے کرانو شروع کیا تو سرکار کا میار کرنے لگا ملک میں غریب ٹھوکریں کھاتا رہا اور امیر الگ نظام سے فائدہ اٹھاتا رہا ملک کا پیسہ لوٹنے والے اپنے ٹیسٹ بھی باہر کرواتے ہیں اور عوام کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی باہر جا کر علاج کرانے والوں کو کیا علم غریبوں پر کیا گزرتی ہے بیرون ملک علاج کے لیے باریوں کا انتظار ہوتا تھا اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو علاج کی سہولت میں یسر نہیں آتی وزیرالہ ہاؤس پر ایمکی ایم پاکستان کی جانب سے دھرنا دیا گیا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے شیلنگ اور لاتھی چارج کیا جس کے نتیجے میں متعدد مظاہرین زخمی ہو گئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیرالہ ہاؤس پر ایمکی ایم پاکستان کے بلجاتی ایکٹ کے خلاف دھرنے پر پولیس ٹوٹ پڑی میڈیا ریپورٹ کے مطابق وزیرالہ ہاؤس پر ایمکی ایم پاکستان کی جانب سے دھرنا دیا گیا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے شیلنگ اور لاتھی چارج کیا جس کے نتیجے میں متعدد مظاہرین زخمی ہو گئے ذرائقہ بتانا ہے کہ پولیس نے پانچ کارکنان کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ مظاہرین میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں آنسو گیس سے خاتون کی طبیعت خراب ہو گئی وفاقی وزیر برائے انفرمیشن ٹیکنالوجی امین الحق کا کہنا ہے کہ بدترین شیلنگ اور لاتھی چارج کیا جا رہا ہے ہم پور امن احتجاج کر رہے ہیں پولیس تشدد کر رہی ہیں مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں پارننگ کے بغیر لاتھی چارج کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ ایمکی ایم کارکنان کے خلاف طاقت کا بے درہ استعمال کیا گیا بات چیز سے مسائل کا حل نکالنا چاہیے امین الحق نے کہا کہ مظاہرین میں متعدد کی طبیعت آنسو گیس کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے پولیس کی جانب سے کارکنان کی پکر دھکڑ کی جا رہی ہے واضح ہے کہ ایم کم پاکستان کی جانب سے انہیبل جاتی ایکٹ کے خلاف وزیر اعلیہ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا گیا تھا پولیس کی شیلنگ اور لاتھی چارج سے خواتین سمیت متعدد کارکنان زخمی ہو گئے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم والے اب 23 مارچ کو ہی اسلام آباد آئیں یہ لوگ سڑکوں پر زلیل و خوار ہوں گے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم والے اب 23 مارچ کو ہی اسلام آباد آئیں یہ لوگ سڑکوں پر زلیل و خوار ہوں گے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ہم نے پوری زندگی پولیس کی سیاست نہیں کی اپوزیشن اس ٹیپوں کی باتیں کرتی تھی پھر لانگ مارچ کی باتیں کرنے لگی دھمکی نہیں دے رہا لیکن 23 مارچ کا دن بہت حساس ہے اپوزیشن لانگ مارچ کر کے عالمی رہنماؤں کو ناراض کرنے جا رہی ہیں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے غیر ذمہ دارانہ بات کی کہ ہم وزیر آزم کو مکھی کی طرح نکال دیں گے میں انہیں کہتا ہوں وہ اپنی طرف دیکھیں آپ کو صرف میڈیا نے زندہ رکھا ہوا ہے اپوزیشن والے کہتے تھے ہم اس طیفے دیں گے لیکن یہ وہاں سے بھی بھاگے ساڑھے تین سال تک اپوزیشن اسیمنی میں کسی ایک بل یا قرارداد پر حکومت کو شکست نہیں دے سکی 23 مارچ کو بھی آ کر دیکھیں اس دن بھی آپ کو شکست ہوگی وزیر داخلہ نے کہا کہ پی ڈی ایم کو کہتا ہوں کہ اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹے اور 23 مارچ کو ہی اسلام آباد آئیں ایک ستائیس فروری دوسرہ 23 مارچ کو آ کر دیکھ لو کچھ نہیں ملے گا یہ لوگ سڑکوں پر زلی لخوار ہوں گے سڑکوں پر آنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے ٹریکٹر ٹرولی مارچ میں کتنے لوگ نکلے وہ بھی بڑی طرح ناکام ہوئے امران سڑکوں پر آیا تو بہت زیادہ خطرناک ہوگا شیخ رشید کا کہنا تھا کہ 23 مارچ حساس دن ہے اس دن سعودی وزیر داخلہ بھی آ رہے ہیں تمام سڑکیں اور فون سیکیورٹی خدشات کے باعث بند ہوں گے 23 مارچ کو اپوزیشن زلی لخوار ہوگی اور پاپس جائے گی جمہوری طریقہ ہے اسیملیوں میں آ کر طاقت کا مظہرہ کریں قوم آپ سے واقف ہیں آپ اگلے ڈیر سال میں بھی زلیل ہوں گے امران اور اسٹیبلشمنٹ کے بہترین تعلقات ہیں جب مرضی آئے گی 23 مارچ سے آپ پیشے نہ آٹیں میں ایک مہینہ انہیں کہتا رہا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت عقل مند ہیں عقل مند ہوتے ہیں تو شہر آج ان کی کوئی ہمیں قانونی تھریٹ ہوتی ایک بل امران خان کا ساڑھے تین سال میں جو ہے وہ ناکام نہیں ہوا کوئی چیز ناکام نہیں ہوئی اب آپ تہیس مارچ کوئی آئیں اور آ کے زلیل و خوار ہوئیں انشاءاللہ پاکستان میں کورونا کے تفضیق شدہ کیسز کی تعداد تیرہ لاکھ چھاسی ہزار تین سو ارتالیس ہو گئی نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ ہزار ایک سو چھانوے نئے کیسز ریپورٹ ہوئے مزید تفصیلہ چونتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک میں کورونا کے پھیلاؤں نے پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی چوبیس گھنٹے کے دوران مضبط کیسز کی شرحہ دس اشاریہ ایک سات پیسیت ریکارڈ کی گئی کرونا وائرس سے پندرہ افراد جابہک ہو گئے جس کے بعد ہم وارد کی تعداد انتیس ہزار ایک سو سیتیس ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد تیرہ لاکھ چھانسی ہزار تین سو اٹالیس ہو گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ ہزار ایک سو چھانوے نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں چار لاکھ سرسٹھ ہزار چھ سو اٹھانوے سندھ میں پانچ لاکھ اکتیس ہزار آٹھ خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ چھانسی ہزار پانچ سو سیتیس بلوچستان میں چونتیس ہزار بتیس گلگت بلتستان میں دس ہزار پانچ سو چھبیس اسلام آباد میں ایک لاکھ بیس ہزار آٹھ سو تیرہ جبکہ آزاد کشمیر میں پینتیس ہزار سات سو چونتیس کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک دو کروڑ چھالیس لاکھ اکانوے ہزار پانچ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اکیاون ہزار تیرہ سٹھ نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک بارہ لاکھ اکتر ہزار ستاسی مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار ناؤ سو تیرہ نوے مریضوں کی حالت تشویشنک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں پندرہ افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد انتیس ہزار ایک سو سیتیس ہو گئی پنجاب میں تیرہ ہزار ایک سو انیس سن میں سات ہزار سات سو تیرہ پن خیبر پختونخواہ میں پانچ ہزار ناؤ سو اسی اسلام آباد میں ناؤ سو انیس بلوچستان میں تین سو سرسٹ گلگت بلتستان میں ایک سو ستاسی اور آزاد کشمیر میں سات سو باون مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلیٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز ویوز اینڈ ہیڈلائنز فرم پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نہیں کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا اممہ کے محافظوں نے بہت سے انویسمنٹس کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوش رہاں سارا ساناکہ دی کاؤک پارو کی نرچز ویل فکار سوبر شاکیل تیک ٹی وی پاکستان